بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد صحف اللہ ہمڈرڈ بزنس کارٹ کے ڈیزائننگ کی سیریز کیے ویڈیو نمبر سیونٹین میں ریکٹینگل ٹول سے شروع کروں گا اور اس کی سائز میں رکھوں گا تک 3.2 انچز اور 2 انچز سرٹینگل کی میں ایک کاپی دوں گا ایڈٹ میں جا کر کاپی اور پیسٹ اور میں یہاں پر اسے دریک کروں گا آرینج میں جا کر میں کروں گا کٹ ورڈ ٹو کاروز کنٹرول کے ساتھ میں اسے تھوڑا سا دریک کروں گا اور اس سائز کو توڑا سا اندر کی طرف دریک کروں گا اس ریکٹینگل کی میں ایک اور کاپی دوں گا کاپی اور پیسٹ اور اسے میں توڑا سا دریک کروں گا اور اس کی اس کارن کو میں کنٹرول کے ساتھ اندر کی طرف دریک کروں گا اس اوپر والے ہی ریکٹینگل کو میں کلر دوں گا اور اس کو کروں گا پہلے میں اس کی اوٹلائن ختم کر دے دیتا ہوں نن کروں گا اور پھر آرینج میں جا کر آرڈر میں تو دیکھ اور اوپر والے ریکٹینگل کو میں یہاں پر کلر دے دیتا ہوں اور اس کی بھی میں اوٹلائن ختم کروں گا دونوں کو میں سیلیکٹ کروں گا اور میں اس کی لیوں گا کاپی اور پھر میں یہاں پر اس کو میرر کروں گا کاپی اور پیسٹ اور میں اسے میرر کروں گا میں اسے موف کروں گا لوگو کو میں یہاں پر رکھ دے دیتا ہوں گروپ کروں گا اسے لوگو کو سیلیکٹ کروں گا اور ریکٹینگل کو میں سیلیکٹ کروں گا اور پھر دباؤں گا سی اور ای یہ تو ہوتا اس کا پرنٹ سائیڈ اب بیک سائیڈ بنانے کے لیے میں اس ریکٹینگل کی ایک کاپی لوں گا کاپی اور پیسٹ اور اسے نیچے موف کروں گا اس کی میں ایک کاپی لوں گا کاپی اور پیسٹ ارینج میں جا کر میں کروں گا کنگورڈ ٹو کروز اور میں کنٹرول کے ساتھ اسے موف کروں گا سائٹ ٹو بھی میں توڑا سا موف کروں گا اس کو میں کلر دوں گا بائی ڈیفارڈ بلیک یا اس کے علاوہ آپ جو بھی کلر یوز کرنا چاہیں اس کی میں اوٹ ڈائن ختم کروں گا اور میں اس شیپ کی ایک کاپی دوں گا کاپی اور پیسٹ اسے توڑا سا موف کروں گا اور شیپ ٹول کو سیلیکٹ کروں گا اس کو اندر کی طرف میں موف کروں گا اب میں اس کو کلر دوں گا بلو اور ارینج میں جا کر میں کروں گا کا آرڈر میں تو دیکھ توڑا سا سائز کروں گا اس سائز کو بھی کہ میں توڑا سا چینج کر سکتا ہوں اب میں دونوں کو دوبارہ رسائز کروں گا اب یہاں پر میں ایک ایک ریکٹینگل کی کاپی دوں گا کاپی اور پیسٹ اور اسے اس جانب میں موف کروں گا اور ارینج میں جا کر میں کروں گا کنورگ ٹو کرو میں یہاں پر بناوں گا دو پوائنٹس یہاں پر میں ڈبل کلک کروں گا اور ایک کلک میں یہاں پر ڈبل کلک کر دیتا ہوں اور دونوں کارنٹس کو میں کروں گا شپ کے ساتھ میں سریکٹ کروں گا اور کنٹرول کے ساتھ میں کروں گا اب میں یہاں پر ایک اور اور یا تو یہ شکل بیٹھی گیا اگر یہ آپ کو مناسب نہ لگیا تو آپ پھر تو راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں راؤنڈ کرنے کے لئے میں یہاں پر ڈبل کلک کروں گا اور اس کے سنٹر میں پھر کلک کروں گا اور اسے کروں گا کنورڈ لائن ٹو کروز کنورڈ آپ اگر اس طرح کا ایک افکٹ بنانا چاہتے ہیں تو بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اسے سیدھا رگنا چاہتے ہیں تو بھی کنورڈ 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 ہوں گا بلو اور اس کی میں اوڈ لائن ختم کروں گا تو میں کروں گا ری سائز یہاں سے میں نام وغیرہ دیزیگنیشن لوگو میں اس کو بھی توڑا سا ری سائز کروں گا میں اس کو بھی توڑا سا ری سائز کروں گا ٹیکس کو میں یہاں پر کلر دوں گا وائٹ اور کنٹیکس وغیرہ میں اسے گروپ کروں گا پہلے اور پھر یہاں پر نورڈ کروں گا آرینج میں جاکر میں کروں گا آرڈر میں ٹو فرانٹ اور میں اس کی کلر کو چینج کروں گا پہلے میں اسے توڑا سا یہاں سے موو کروں گا اور پھر اس کی کلر کو کروں گا ان سب کو میں سیلیکٹ کروں گا اور کلر دوں گا اس کو وائٹ تو یہ ہوا اس کا ڈیک سائٹ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کامنٹس کریں اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں طور مناقات ہوگی اللہ حافظ شکر سبس سبس موسیقی